نمشہار دوستو سواگت ہے آپ کا چینل ٹیلیک حسانہ میں بگ بوس کے گھر کے اندر اس وقت ایک کنٹیسٹنٹ ہے جو کی نا صرف خوبصورت ہے بلکہ ساتھ ہی ساتھ وہ انٹیلیجنٹ بھی ہے میں اپر بات کر رہا ہوں سنا مقبول کی سنا مقبول نے اپنا گیم جو ہے وہ کھیلنا شروع کر دیا ہے اور بہت ہی زیادہ امدہ طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ آگے بڑھ رہی ہے اب جہاں تک ہم سنا کو سوچتے تھے کہ بھئی یہ تو تھوڑا سا نازک کلی ہیں گلوٹن فری ہیں لیکن ریسنٹلی جو انہوں نے کیا ہے اس کے چلتے شوشل میڈیا چاروں طرف ان کی ہی باتیں کر رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں چینل ٹیلیک حسانہ سبسکرائب ضرور کر لیں فیس بک پہ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک کرنا تو بنتا ہے باس اب بات کرتے ہیں سنا مقبول کی کہ آخرکار کیوں شوشل میڈیا پہ اس طریقے کی چرچہ ہے بوال ہے سنا مقبول کو لیں سب سے پہلی اور ایمپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ سنا مقبول جو ہے آرگینک گروپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے جو کی ہستا ہے گد گد آتا ہے فن کرتا ہے اور بیگ باس کو ایسا ٹینچن والے ماحول کے ساتھ نہیں جیتا ہے اور سنا مقبول جو ہے ایک آرگینک گروپ کے ساتھ جڑ کے کہیں نہ کہیں درشک کی نظر میں ان کو پیار بھی ملنے لگیا ہے اگر آپ اس وقت شوشل میڈیا کھولتے ہیں تو سنا کی چکی پیسنے والی بات کو لے کر چاروں طرف انگامہ ہے کہتے ہیں کہ وہ جو چکی ہے وہ بہت زیادہ چلی شیوانی کی اگر بات کرے تو اس کا ایک exception یہ ہے کہ شیوانی اندر سے ہی strong ہے گاؤں کی ہے وہ اور گاؤں والے جو لوگ ہوتے ہیں بہت strong ہوتے ہیں وہ اور ایسے میں یہاں پر سنا کی اس بات کو لے کر کہ بھائی شہر کی ہو کر بھی مومبئی کی ہو کر بھی اس نے چکی چلائے اور اتنے ہیوی طریقے سے اپنے دوست کو سپورٹ کیا لف کٹاریا کو تو اس کے لیے کافی زیادہ انہیں appreciation مل رہا ہے اور ساتھی ساتھ ارمان سے لے کے سائن کے تن اور رنویر ان لوگوں کو trolling بھی مل رہی ہے کیونکہ یہ سنا کو صرف اور صرف ایک beauty queen یا اب چھوئی مہین سمجھتے تھے لیکن اب جب سنا نے اپنی دوستی کو proof کرنے کے لئے چکی چلائے تو بھائیہ چاروں طرف مچ گیا ہنگاما آپ کو کیا ہے کہنا دوستو اس بات کو لے کر comment کر کے ضرور بتائیے گا سنا کی یہ جو particular بات ہے اس پر آپ کو کیا ہے کہنا اور بنے رہے چینل کے ساتھ دیکھتے رہے تیلی خزانہ